ایسے ہم موجود نمہ ہے خدا نمہ ہے ہم کیا ہے خدا نمہ ہے ہر چیز مظہر ہے بولو ہر چیز مظہر ہے ہر کائنات مظہر ہے اخ ہے کیا ہے پوری کائنات مظاہر ہے ہر چیز ہے ہم یہ جھاڑ ہے تمام چیزیں جو ہم کو دکھائی دے رہے یہ دکھ رہے جھاڑ ہے کیسا آگا جھاڑی ہے کن منع اس کو اللہ بہن ہے ہم بنے ہر چیز پر ہمیں رہا ہے خواہ کو دیکھ رہے ہیں مگر ہم اس کی جو چھوہ جو اس کے اوپر ہے اس کو محسوس کرنا جب اس کو محسوس کریں گے جو چھپاوا شپ جو ہمارے اندر رنگ رہا ہے وہ چلے جائیں گا ہر صورت میں جب حق کو دیکھیں گے حق تلالی کو نافذار سمگیں گے یہ صورت میں تو حقیقت میں ہمارے کلنے توہید آئیں گی اور وہ جو رینٹا ہوا شرک ہے وہ چلا جائے گا اب وہی نمائیہ ہیں اب وہی فروضہ ہیں حد لپڑ اندھرے کی نور بندی جاتی ہے یہ تبار خام ہو جائیں گا ہمارے اندر ورنہ یہ چیز نہیں آئیں گی اچھا سب کو بلتے ہم ہٹا دیں یہ چیز ہی شرک ہے بھائی ان کے آگے نہ کوئی شرک ہے اس کے آگے نہ کوئی شرک ہے تو یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہوں صورتوں سے جو ہے اب جیسا ڈاکٹر ہے اللہ شافی ہے اللہ شافی بلکے بھی ڈاکٹر کے لکے جا رہے ہیں اللہ شافی ہے بلکے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر بھی اپنے اوپر کارٹ پر پہلے کے لکھتے تھے ڈاکٹر ہوا ہے شافی بلکے لکھتے تھے پہلے کے ڈاکٹر حقیمہ ہوا ہے شافی بلکے اوپر لکھتا تھا وہی شافی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شافی ہے اس صورت سے ہم کو شفا دے رہا اللہ تعالیٰ خالق ہے مگر مہباپ کی صورت سے خالق مالک ہے صورتوں سے اپنے کمالات کا احضار کرتے ہیں حق تعالیٰ جو بھی صورتیز واسطے ہیں اللہ والوں کے پاس کوئی بھی کھیلتا معاشر ہو جو شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ جاہز ہے اور وہ فرون کے اندر وہ تمام چیزوں میں بھی وہ لوگ اللہ ہی کے کمالات کو دیکھتے رہتے ہیں سمان اللہ جو عجاب آتے ہیں لیپ ٹÁP이 ہے حیرت انگیز ہے عقل کام نہیں کر رہی یہ اللہ کا کمال ہے جو ان صورتوں سے ظاہر ہو رہا ہے دیکھنے میں تو لیپ ٹÁP ہے دیکھنے میں کیا فلم چل رہا ہے ہوججہ میں حواجات میں ادھوڑنے ہیں عجیب ہو غرف عقل کو جوہے نہ مہیر لہ憑 حیرت میں دال رہے ہیں لیکن یہ کمالات کا زہور کس سے ہو رہا ہے انسانوں سے ہو رہا لیکن کمالات کس کے اگتالہ کے جو ان صورتوں سے ظاہر ہو یہی ہے اکتالہ کی شان ہے کہ اپنے کامالات کو مختلف صورتوں سے ظاہر کرتے ہیں تو ہماری نگاہ حق پہ ہی پڑھنا چاہیے میری حق پہ نظر حق کی مجھ پہ نظر یہ سب کو اٹھا رہے ہم حضرت جیسا غالب کا شہر ہے ہر چند کے سب کو دست ہوئے بودھ شکری میں ہر چند کے بودھ یعنی ہم بودھوں کو توڑ دیئے یا شرک ہے یا توڑے لوگاں یہ جو ہر چند کے سب کو دست ہوئے بودھ شکری میں ہم ہے تو ابھی راہ میں سنگے گناہ غالب کا شہر ہے یہ نے مقصد ہے کہ بودھوں کو توڑ دیئے لیکن آپ نے آپ کو میں ہوں جو بول رہے ہیں یہ سب سے بڑا بودھ میں رہا میں ہوں یہ میں کے یہ میں پر جائے نکل ہوا وہ نور اصل اپنے میں کو نکالنا اصل میں تو اس وقت ہے بہت سے آدم کیا بہت ہے وجود ہوں کا سنم مرمون تو تمام چیزیں تو سنم مونا بول رہا مورتی حورتی بول رہا تیرا تیرا کی وجود ہے تیرا جو existence ہے وہی وجود سب سے بڑا کنا ہے اس کو ہٹا تو اللہ بھی میں بورا تو بھی میں ایک ایک حضرت بتا ہمارے ایک بیان میں دو تلوار نہیں رہے سکتے ایک مو میں دو زبان جب آپ نے اندر کی مہم نکل جائیں گا تو نور ہو جائیں گا تو میں نہیں ہوں اگر خائم ہو گا تو وہاں پہلے مرید ہو جاتے ہیں اگر سمجھ گئے وہاں پتا چل گیا کہ یہ لوگاں جو کچھ ہے اللہ ہی کو پیشے نظر رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے مرید انہوں ہوتے ہیں بڑھ سمجھ کا پھیل ہے ان کے اندر ہوں تو نہیں اور ہمارے پاس بھی طریقت میں بھی وہاں ہوتے ہیں طریقت کے وہاں بھی ولی ہوں کہے بھائی وہ زیادہ غلو کر دے رہا ہونے بھلتے ہیں غلو نہیں ہے یہ توہید ہے کیا ہے توہید ہے اس کو سمجھ نہیں کیا کچھ بولا ہے بہت اللہ کا فضل و قرم ہے کہ آج آپ اور ہم جو ہے ہمارے مرید اور اخیوط طریق حضرت جو ہے اپنے پیر بھائیوں کو اخیوط طریق بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں اخیوط طریقت کے بھائی والا کے مرید رہ دیتے ہیں لوگاں مگر کابل